اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس مبارک اور مسعود محفیل میں بیٹھنے کی توفیق بخشی ہے ہماری زیدگی کی رنگا رنگ گھڑیوں سے نکال کر کر ہمیں اور آپ اپنی آخرت کے لیے دوشہ جمع کرنے اور قبر کی اندھیرے کو روشنی میں تبدیل کرنے کے لیے کچھ نیگیاں کمانے کی توفیق بخشی ہے اور اس غرض رات میں ہم اپنی ایمانی حرارت کے ساتھ اس محفیل پاک میں بیٹھے ہیں محفیل رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منصوب کیا گیا جشنِ غنص الورا سے موقع ہے جلسائے دستارِ فارے حفظ کا اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ دارلولو ایسیہ قادریہ کو فصلِ بہار عطا فرمائی یہ دن دکھائے کہ اللہ رکھل عزت جل مجدون قریب کے قرآن مقدس کو یادنے والوں کے سہرے پر جنابے والا سہرہ سر پر سہرہ سجایا جائے گا ان کے سر پر دستار رکھی جائے گی اور دنیا کو یہ بتایا جائے گا دولہ صرف وہی نہیں بکتا جو نکاح کی سنت ادا کرنے جاتا ہے بلکہ وہ بھی ابھی نہیں اپنی زندگی میں بے بے سال تولے کی حیثیت رکھتے ہیں جن کو محمدِ عربی کی زبار سے نکلے ہوئے کلامِ مجید یہ حروف یاد ہو جاتے ہیں یہ کلامِ مجید کیا ہے یہ قرآنِ مقدس کیا ہے میں اس طرف آؤں گا مگر میرے میں گنتگو کی شروعات کر رہا ہوں میں حالانِ حضران کو دیکھتے ہوئے ایک بات آپ کے حاشی زہن پر چھوڑنا چاہتا ہوں حالان کو جیسے ہیں ہر بھردہ اپنے آپ کو باقی رکھنا چاہتا ہے ہر بھردہ اپنی رضا اپنی خسروتی کے لیے بتانی کیا کیا کرتا ہے ہر بھردہ کا حال یہ ہے وہ خود کو باقی رکھنا چاہتا ہے اور باقی رکھنے کی کوشش میں لوگ صحیح اور غلط کا فیصلہ بھول بیٹھیں ہر بھردہ چاہتا ہے میرا ذکر بات 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 ب مہتا جی نے یہ روڈ بنوائی تھی بلا مہتا جی نے یہ کام کروایا تھا غرض کے اپنے ذکر کو باقی رکھنے کے لیے یہ کہا جائے کہ ہر ایک انسان کوشش کر رہا ہے تو کوئی برا نہ ہوگا بل بل حالات ہی کچھ ایسے ہیں پھینکے دار سے لے کر بل کے مزدور سے لے کر پرائی منسٹر ہر منہ یہ چاہ رہا ہے کہ میرا ذکر باقی رہے میرے آج میں مجھے لوگ یاد کرتے رہے لیکن لوگوں نے اپنا اپنا طریقہ چل لیا ہے کوئی سیاست سے طریقے پر آیا ہے کوئی حمد کے راستے پر آیا ہے کوئی سرس کے طریقے پر آیا ہے اور یہ سوچ رہا ہے سیاست والے سوچتے ہیں بڑا بینر لگ جائے گا تو چک چک بینر لگا رہے گا میرا پیدا ہوتا رہے گا لوگ بچے بینر کو دیکھیں گے کوئی راستہ میں بناوں گا وہاں بڑا سا پکھر لگا دوں گا جب جب پکھر باقی رہے گا لوگ میرا نام پڑھتے رہیں گے اور میرا کام کو یاد کرتے رہیں گے مگر اگر آپ یاد رکھیے گا کل دوسرا روڈ بنانے والا ہے گا اس روڈ کو توڑ دے گا تو آپ کا پکھر بھی چلا جائے گا وہاہا ذکر بھی ختم ہو جائے گا اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ پیداوں کی زیلت اور مرشتروں کے فونٹوں سے آپ کا ذکر بازی رہے گا جو کل کوئی طرفان اٹھے گا اور آپ کے فونٹوں میں چھیت کر کے آپ کے بینر کے وجود کو مٹا دے گا پھر آپ اپنے کس طریقے پر خود کو باقی رکھنا چاہتے ہیں تو بادشاہ پروالو بادشاہی کے ساتھ ایک باد سلو ایک باد نے اس کو حدیث بھی کہا اور پروسوں نے اس کو کہا ہے کہ یہ کسی حضرت کا قول ہے قانون کیا ہے من سارا بالعلم این لب یا مبابدہ پر تمہیں یہ ہے جو جو علم کے ساتھ زندہ رہتا ہے جس کی زندگی میں ایڈوکیشن رہتا ہے اور جو علم کے ساتھ زندہ رہتا ہے وہ جانے کے بعد بھی باقی رہ رہا ہے اسے بہت نہیں آیا ہے سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت وہ نہیں مرتا کبھی نہیں مرنے سے مراد مطلب یہ ہے کہ وہ تو قبر میں چلا جاتا ہے لیکن اس کی محنتیں ہیں کسی امام کی شکل میں کسی حافظ قرآن کی شکل میں کسی مبلغ اسلام کی شکل میں کسی وائز خوش الہان کی شکل میں کسی سالی قرآن کی شکل میں کسی ناظر اجلاس کی شکل میں کسی اور شکل میں اس کا کام اس کا ذکر اور اس کا وجود واقعہ ہے واہ 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 مثال کے طور پر مولانا کوثر خان نے ایمنی صاحب چاہ چکے مدد گزر گئی لیکن مولانا شریف ملق سبحانی صاحب کو لوگ دیکھتے ہیں تو انہیں یاد یاد تھا حافظ ملق کو گزرے ہوئے زمانہ ہو گیا لیکن جب بھی لفظ مصباحی آتا ہے تو جناب موجودہ صدر المدرسین کی طرف خیال بعد میں جاتا ہے بانی جامعہ اشفیہ حضرت سرکار عالی حضرت علی حسین اشرفی منارہ مطلع علیہ فیض لے کر جو شخص محدث بنا اور جناب اپنے آپ میں ایک اپتری شخصیت بنا جس کو جلال علم حافظ ملت ودین حضرت حضرت سرکار حافظ ملت لحمت اللہ علیہ کے نام سے جانا جاتا ہے حضرت علی حضرت شفیمی علی الرحمہ کے مرید بھی ٹھہرے کلیقہ بھی ٹھہرے لیکن جیسے ہی مضبع القلوم کا ذکر آتا ہے تو ان کا ذکر واقعی رہتا ہے آج سے کونوں ہزاروں لوگوں کے سینے چوڑے ہو جاتے ہیں اس خیال سے کہ یا تو ہم ان کے شاگرد ہیں یا ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں اور اوپر چلیے اگر کوئی آنکھ کر دے کہ میں مفتی آزم ہندوستان کا شاگرد ہوں میں نے حضرت مفتی آزم ہندوستان مفتی مصطفی رضا غان علی رحمت و رضوان کی بارگاہِ کرب میں زادویت علم مستقیہ ہے تو لوگوں کا سینہ چوڑا ہوتا ہے میں آپ کو بتانا چاچا ہوں سو سال سے زیادہ ہو گئے لیکن لوگ آلہ حضرت کو بھلوانے کے پڑی کوشش کر رہے ہیں پھر بھی آلہ حضرت بھولے نہیں جاتے مسئلت پر بیٹھ کر آرام فرما کر چلے جاتے تو شاید وہ بھلا کیا جاتے لیکن ان کی تحریریں انہیں مٹنے نہیں دیتی ان کی گھنکو انہیں مرنے نہیں دیتی ان کے فتاوہ کا وجود انہیں خطہ نہیں ہونے دیتا یہ ان کی ظاہری زندگی کی محنتیں ہیں کہ وہ تو چلے گئے سو سو سال گزر گئے تقریب لیکن ایسا لگتا ہے کہ ابھی ماضی قریب نے کوئی ان سے ملاقات کرتا سبحان اللہ یہ سب مثالے میں کیوں دے رہا ہوں تاکہ آپ کی حاشیہ ذہن پر یہ بات آ جائے کہ اگر باقی رہنا ہے تو ایجوکیٹڈ بننا اپڑے گا سبحان اللہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے دوسرا بردان مطری بھی پانس سال دس سال پندرہ سال کے بعد بدل جاتا ہے لیکن بندہ استاد بنتا ہے نہ استاد بلکہ اس پر ایک حقائد یاد آگے ہوگی ایک بادشاہ نے ایک علاقے کو فتح کیا توجہ سے سنیے گا ایک علاقے کو فتح کیا جب اس علاقے کو فتح کر لیا تو ظاہر ہے کہ مغلوب بادشاہ کو اپنے سامنے بٹھایا توجہ رکھیے گا جو ہار گیا اس کو اپنے سامنے بٹھایا اور جیتے ہوئے بادشاہ نے کہا تو کیا بننا چاہتا میں تجھے قتل نہیں کرنا چاہتا جیتے ہوئے بادشاہ نے کہا میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا میں چاہتا ہوں تمہاری چاند ذائع نہ ہو بلکہ میں چاہتا ہوں تمہیں کوئی منصب دے دوں تمہیں کوئی منصب دے دوں کوئی قہدہ دے دوں تم معلومیں ہارے ہوئے بادشاہ نے کیا کہا ہارے ہوئے بادشاہ نے کہا بھائی اگر مجھے کوئی منصب دینا ہے تو مجھے مدربیز بنا دوں کیا کہا یہ نہیں کہا کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دوں یہ نہیں کہا ہار گیا ہو تو کیا ہوا مجھے گھو فلاں منطوری بنا دو یہ نہیں کہا کہ اگر میں ہار گیا ہو تو مجھے سزا دے دو ختم کر دو یا مجھے فلاں بڑا عوضہ دے دو یا نائب وزیر آزم بنا دو نہیں بلکہ اس نے کیا کہا اس ہارے ہوئے بادشاہ نے کہا مجھے مدرس بنا دو لیکن وہ جیتا ہوا بھی بہت ہوشیار تھا سبانی بھائی بہت ہوشیار تھا وہ ایسے بولا ٹکنا نہیں تھا اس نے کہا کہ میں تجھے وزیر خزانہ کو بنا سکتا ہوں لیکن تجھے مدرس نہیں بنا سکتا تجھے مدرس نہیں بنا سکتا کہا کیوں تو معلوم ہے جیتے ہوئے بادشاہ نے کیا کہا ان دو لوگ پا جانے جائے اس چیز پر پھر بتا دیتا ہوں کیا کہا دروش شریف پڑھیں اللہ اللہم صلی اللہ سیدنا مولا ممانداری سے دروش شریف پڑھیں آپ کا کوئی گھاٹا نہیں ہوگا دروش پڑھنے میں میں ادھر دیکھیں ادھر دروش شریف آتی آپ لوگوں آتھ ادا کر بتائیں کتنے لوگوں کو دروش پڑھیں یاد ہے کتنے لوگوں کو یاد ہے تو جب یاد ہے تو پڑھئے نا بھئی بہواز اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ توجہ ہے آپ کی میں کیا عائز کر رہا تو سن رہے ہیں آپ تھوڑا وقت زیادہ ہو گیا اور ہو رہے ہیں کی کسرت ہے اس لیے میں اپنی گاڑی جو ہے وہ ایکسپریس لے میں دھوڑا رہا ہوں کیونکہ میرے بات بھی ایک خطاب آپ کو سننا ہے ممتاز تانڈوی صاحب تشریف فرمائیں ان کو سننا ہے حضرت مولانا یاکوب نعیمی صاحب تشریف فرماؤں گے ان کو دیکھنا ہے اور ان کے ملفوزات حسنہ کو سننا ہے اس لیے تیزی کے ساتھ میں اپنی ڈیوٹی پوری کرتا ہوں تھنڈی میں کئی جم نہ جائیے پھر سے پڑ دور دور بات کیار کر رہا تھا ایک علاقے کو ایک بادشاہ نے فتح کیا جب جیت ہو گئی تو ہارے ہوئے بادشاہ کو سننا بٹھا کے کہا میں تجھے زائے نہیں کرنا چاہتا تجھے کوئی عہدہ دینا چاہتا ہوں بتا تجھے کون سا عہدہ تھا وہ بادشاہ تھا کسی علاقے کا راج کا مکہ منتری بنا دیتا آپ کو سمجھانے کیلئے کہ رہا ہوں اس دور میں گورنر ہوا کرتے تھے گورنر بنا دیتا وزیر خزانہ بنا دیتا جس کو ہم عراب کہتے ہیں کہ آپ بہت بالدار عہدہ ہے یہ کسی علاقے کو بتا تدکاری بنایا گیا بتا منتری بنایا گیا لیکن اس نے مانگنے پر جو ہارا ہوا بادشاہ آیا اس نے کوئی دپارٹمنٹ نہیں مانگا اس نے کہا مجھے مدرس بنا دو تیچر بنا دو مجھے پڑھانے والا بنا دو میں پڑھانا چاہتا ہوں جیتے ہوئے بادشاہ نے کہا میں تجھے نائی وزیر آزم کو بنا سکتا ہوں لیکن تجھے تیچر نے کہا وہ کیوں کہ اس لیے کہ میں تجھے پھر سے بادشاہ بننے کی اجازت نہیں دے سکتا کیا میں تجھے پھر سے بادشاہ بننے کی اجازت نہیں دے سکتا استاذ استاذ ہوتا ہے جناب کبھی تفصیل میں جاؤں گا تو اور بھی باتیں اس حوالے سے رس کروں گا لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھئے گا ایک کامیاب ایک کامیاب شخص کے پیچھے ایک کامیاب استاذ کی محنتیں ہوتی ہیں اور یہ محنتیں بالخصوص اسلام کے ماننے والوں کی جو زندگی ہے ایک بات کڑھوی کہ دوں اگر میری قوم خیال داتی علماء کا تو آج ہم نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں معاف کیجئے گا باقی برا لگے تو کوئی بات نہیں اس لیے کہ اللہ کو مرون رون رون سچھڑوا ہوتا ہے ہمارے ہاں سیٹھوں کا حال یہ ہے کہ ان کے کتوں کی کھانے کبھی انتظام ہوتا ہے ان کے کتوں کے لیے ایسی کار میں ان کو بٹھایا جاتا ہے آپ کو معلوم ہے بڑے لوگ بلیاں پانتے ہیں تو ان کے کھانے امپورٹنٹ ہوتے ہیں کتنی حیرت کی بات کتنے افسوس کی باتیں جو لوگ حضور کے دین کی خدمت کی کمان سمحالے ہوئے ہیں محلے کے لوگ نہیں پوچھتے امام صاحب کھانا کھایا کیا نہیں کھایا مدرسہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو بچوں نے کچھ کھایا کیا نہیں کھایا آپ کو اپنے بچوں سے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر یہ مدرسہ حضور کا گھر کہلاتے ہیں اسی لیے مدرسوں میں پڑھنے والوں کو مہمانانے رسول کہکے آپ کو رہا ہے آپ کو اس کی لمحہ پر فکر نہیں ہے جملے برے لگے لگے ماف کیجئے گا لیکن ایک بات برس کروں حالات جتنے خستہ ہیں ساری چیزیں ہم لوگ ممبر پر کہے بھی نہیں سہی سے اس لیے کہ اس کا صحیح پریشن اور غلط پریشن بھی پڑھتا ہے لوگ جذبات باکے جاتے ہیں لیکن بعد میں اس کی اس لیے کٹ کٹ کے دوسرے لوگ حصور آتے ہیں اس لیے میں بہت محتاط طریقے سے اشارہ کنائے میں بات کرنا چاہتا ہوں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کیا ہم ہم تنے گزرے ہو گئے کہ ہم اسے مسلح کا امام بناتے ہیں اس کے ایک وقت کے کھانے کے حوالے سے پوچھ بھی چیزیں حالانکہ اسے اتنا بڑا مانتے ہیں کہ ہم اپنے باپ اس کی جگہ نہیں کھڑا 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 یہ ہمارا دینی فریضہ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دادہ کے پاس وہ علم نہیں ہے جو مسلح پر کھڑے ہوئے شخص کے پاس علم ہے کتہ دیکھا آپ نے وہ جو جو ملیٹری والوں کے پاس دیکھا انہیں معاف کیجئے گا لیکن سمجھانے کے لئے کہہ رہو اگر سینہ والے ملیٹری والے لوگ کتے کو تھوڑا سا سمجھا دیتے ہیں تو وہ عام کتوں سے ملتاز ہو جاتا اور اس کے امتیازی مرحلہ یہ ہو جاتا ہے امتیازی معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ اب وہ پلین میں سفر کرتا ہے کیوں کرتا ہے کیوں کرتا ہے اس کی ایک وجہ تو یہ ہے سب سے بڑی وجہ کہ اس کو ایجوکیشن حساس وہ رہا ہوگا انہی کا رشتے دار جو گلیوں میں پھرا کرتے ہیں جو کتے گلیوں میں پھرا کرتے ہیں وہ رہا ہوگا نہیں کرتے دار جو کتے رات تنہائی اور تاریخ میں بھوکا کرتے ہیں لیکن کسی سکھانے والے نے اس کا ہاتھ پکڑ لی اور اس کتے کو لے جان کا سکھایا اور اتنا ٹرین کیا کیا وہ ملوی والوں کے ساتھ رہتا ہے نیتا جی کو بھی اگر جان کا خطرہ ہوتا ہے تو پردان منتری کی جان کی حفاظت کے لئے کتہ لہے جاتا ہے اور یہ آگے کر کے بتایا جاتا کہ پردان منتری صاحب آرہے ہیں ملکہ منتری صاحب آرہے ہیں فلا منتری صاحب آرہے ہیں میں آپ سمجھانے کیلئے اتنا آرز کرتا ہوں جاب جاب ایک گلی کے کتے کوشیار کر کے لوگوں نے سینہ میں بڑھتی کر دیا آپ رہے گئے جو اسلام پوری دنیا کو پڑھانے آیا تھا ہمارے حضور کا لقم مولی میں کائنات ہے وہ ساری کائنات کے مولی میں لیکن افسوس دل کے پپول جل اٹھے زینے کے تاغ اس گھر بات دور نہ چلی جائے لیکن ارز کر رہا تھا اپنی زی زی میں ذرا سمدیلی لائیے یہ علماء حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے اس کی زمداری جناب والا اہل محل پر اہل شہر پر ہوتی ہے استاد بڑی جانشانی کے ساتھ شاکر تیار کرتا ہے اسے مدد تو لگتی ہے اسے مہینوں تو لگتے ہیں اسے سالوں تو لگتے ہیں لیکن وہ اپنی زی زی کے آخری پڑاؤ پر اس منزل پر پہنچ جاتا ہے کہ کسی مدرسے کا شیخ الحدیث جب کہتا میرے استاد بلا ہے تو وہ دیکھ تا ہے میری چالی سال محنت ایک لمحے میں حضور حضور رہا سبان اللہ سبان محنت اسلامی آپ کی سمجھ شریف کی مطابق بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں بلکل میں گہرائی رائی طرف نہ جا کر توجہ کے ساتھ آپ کو قیمتی بات دینے کی کوشش کر رہا ہوں میں نے اگر حاصل نہیں کریں گے ذکر باقی رہی گا انسان ختم کر دیا جائے گا اگر کوئی علمی کارنامہ نہیں ہے تو دنیا آپ کو یاد نہیں کرے گی اگر آپ یہ چاہتے ہیں آپ کا ذکر باقی رہے تو آپ کو چاہیے گی آپ کوئی علمی کارنامہ انجام دینے کے ساتھ ساتھ جو لوگ علم حاصل کر رہے ہیں ان کی خد سن رہے آئے جشن غوث وراب مجھے غوث عظم دستقیر سرکار پیران پیر روشن زبیر کی زندگی اٹھا کر پڑی ایک ایسے ولی جنہیں ہر طبقہ ولی مانتا جو بھی آپ مسلمان کہتے ہیں وہ غوث عظم دستقیر کو ولی مانتے دیوبندیوں کے حکیم علم امت اشرف علی تھانوی نے ان کی کرامت جو لوگ اپنے آپ کو حلو الحدیث کہتے ہیں ان کے گروہ گھنٹال ابن قیم وغیرہ نے ابن تیمیہ نے حضرت غوث عظم دستقیر کا ذکر خیر کے ساتھ کیا میں کسی فرقے کی طرف نہیں جانا چاہتا اورنا میرا یہ مزاج لیکن میں ایک ایسی ذات کا نام دے رہا ہوں جو ہر کلمہ پڑھنے والے جسے ولی مان دے وہ ذات حضرت شیخ عبدالقادر جلانی المعروف غوث عظم دستقیر کی ذات حضرت غوث عظم دستقیر رضی اللہ تعالی شہنشاہ اولیاء حضرت سکار غوث پاک طلبہ کی بڑی خدمت کیا اور آپ کو بتاؤں شہنشاہ بخداد رضی اللہ تعالی خود مدرسے میں پیٹ پیر پڑھایا تھے پہلے خود کئی سالوں پڑھے ہیں اور اس کے بعد تین تیس سال تک حضرت خوص پاک دار موردہ کی مسئلہ سپر بیٹھ کر فرد سبحان اللہ سبحان اللہ عظم دستقیر رضی اللہ تعالی کی شان یہ تھی آپ کے مدرسے میں جامیہ قادریہ بغداد مولا چار سو علماء آپ کی ایک تقریر میں کاغذ غلم لے کر بیٹھ کئی کئی سو علماء آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے عبدالجوزی جیسے لوگ واجد کرتے تھے جب خوص تقریر دی ہماری طرح تقریر نہیں ہوتی تقریر ہوتی تقریر ساتھ جیسی آگے والے قوات تھی ویسی وہ مرحلات فرمایا تھا چار چار سو لوگوں کو ایک ایک محفل میں ولی بنا دے تین تین سو لوگوں کو ایک محفل میں ولی بنا دے اللہ میں عرض کیا کر رہا ہوں سال خد خد تین انجام کیلئے ہوش محنت کی دروش شریف پڑھ لیجئے ایک بار اللہ صلی اللہ سی مولا محمد انبار شل یا سستی میں کیا ہوتا اینی پرابلم دیئر حضور علیہ السلام خورماتے جو مجھ پر دروت پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا دی اور یہاں کہا جا رہا ہے تو ایسے ہاتھ کو پکڑے ہوئے جیسے مودی جی ہاتھ بیج دیں دیں ایسے سانگوں کو پکڑ رکھا ہے جیسے اس کے بھی کراہ میں چلے جانے 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 بیٹھے محفل رسول میں بیٹھے ترو تازہ ہو کر بیٹھے جو ضرور لوگ ہیں مجھارے رحم کیجئے لیکن جو خود کو جوان سمجھتے کم سے کم جب دروت پڑھنے کی کہا جائے نا یہ علماء بیٹھے آپ پوچھئے حضور نے فرمایا میرا نام لیا جائے اور کوئی مجھ پر دروت نہ پڑے وہ بڑا کجوس ہے اور ایک روایت میں آیا یہ وہ روایت جس تین بار حضور نے آمین کہا تھا اس میں ایک روایت یہ بھی ہے حضور نے فرمایا کسی شک کے سامنے میرا نام لیا جائے اور مجھ پر دروت نہ پڑے وہ محمی سے ہی نہیں ہے آئی نہیں آپ کس کی اثر پڑے یہ حضور کی ذات ہے یہ مختوم ملائک کا شبریل ارنین کے سامنے بھی نبی کا نام لیا جاتا ہے سبحان اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے اللہ و ملائکتہ یسلون علی نبی اللہ بھی رحمت پیشتا ہے زلی جب جرود پڑھنے کے لیے کہا جائے تو ان کا مو نہ دیکھا کیجئے بلکہ اپنی قبر میں ہائی لوچن کی نیت سے دروش پڑھ لیا ہے پڑھئے باواز بلند اللہ صلی اللہ صلی اللہ مولانا محمد 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 قلوب مدوائی وعافیت عبدان وشفائی ونور وصحبی صلی اللہ صلی اللہ محمد محمد علی کا رسول اللہ مغداد شہن شاہ پیرو کے پیر روشن ضمیر قطب رب پانی شاہ باز اللہ مکانی قندیل نورانی مخبوب سبحانی پیر الاسانی شیخ جیلانی حضرت سیدونا شیخ ابو محمد محمد قادر جیلانی المعروف وصیاد دستقیر نے اپنے خرق کو چھوڑا تھا دین پڑھنے پڑھنے ان سے زیادہ حسین ہماری آپ کی اولاد نہیں ہیں ان سے زیادہ دین کی غوث پاک سے زیادہ حقیمت ہماری آپ کی اولاد نہیں ہیں ان کے تو آنے سے پہلے ان کی آمد کی بشار پی دی گئی وہ تو ولایہ ماں کی پیٹ سے لے کر پیدا ہوئے ان کا چہرہ دیکھ کر لوگ گناہوں سے توبہ کر لیتے تھے اتنی سب خوبیاں ہونے کے باوجود 18 سال کی بری جوانی میں ہمی سے کہتے مجھے دین حاصل کرنے کے لیے اجازت ہو حضرت ملہ علی علی نے لکھا ہے حضرت خوز پاک کی والدہ ماجدہ نے فرما تھا بیٹا عبدال قادر جا جا آپ تیری میری ملاقات قیامت کے دل ہو آپ نے سن دکھ مگر میں ٹھہر کے پوچھ نا چاہتا ہوں باشا پر والو جو ولایت لے کر پیدا ہوا تھا ایک تو مدرسہ جا رہا آپ کیا لے کے پیدا ہوا ہے کہ مدرسہ نہیں جا رہا ہے ماں کیجئے گا آج دنیا اسلام ملتانے کی کوشش کر رہی ہے کس طریقے سے وہ جو چھوڑا وہ ایک طرح لیکن بیس اور بنیاد یہ میری قوم کو اپنے رسول کی تعلیم یاد نہیں توجہ ہے آپ کی ادھر دیکھئے میری طرف کورسی سے زیادہ میں امپورٹنٹ ہوں اس لیے کہ کائنات کی سب سے عظیم زادہ اور سب سے امپورٹنٹ زادہ محمد عدیر کا نام لی رہا شراب عدیر سے الحمد اللہ دلوں کے جام روشن کر محمد مصطفیٰ کا نام لے کر ہم اپنا نام روشن کر رہے توجہ ہے آپ کی سنیے خور سے سنیے گا اصل بات تو یہی ہے نا مصطفیٰ جانیر حمد کی رضا جس کو حاصل ہوگئی وہ دنیا میں بھی چمک گیا آخر بھی چمک لیکن ذرا پھیر سنیے میں مشہور باتیں سامنے آپ کے کر کے اسے کچھ نکتہ آپ کے ذہن پر دینا چاہ رہا آپ نے سنا اسے پیٹ سے ولی پن پر پیدا ہوئے تھے میں نے آج دنیا یہ کوشش کر رہی ہے کہ اسلام ختم ہو جائے آپ کیا سمجھ رہے اس کے لیے کیا پلانی کی جاری ہے اتنا تو اس لیے کہ خدیش شریف سنا دوں آپ کوئی اجازت ہے ہاتھ اٹھا کر گئیں یا رسول اللہ 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 کی رسول سلل اللہ علیہ سلللہ ارشاد فرماتے علم حیاء اسلام علم اسلام کی زندگی ہے اللہ اللہ علم اسلام مدرسے نہیں یہاں اور وظہر اگر مدرسہ بنا ہوا اور علم نہیں ہے تو اس سے کیا فائدہ سوائے نفسان کی بدنامی ہے اگر مسلح پر امام ہے اور قوم مطمئن نہیں ہے اور یعنی قوم دویشت مطمئن نہیں ہوتی سوال کرنے کے بعد تصفی بخش جواب نہیں مل رہا ہے لوگ سیکھنے جا رہے ہیں پھر بھی انہیں صحیح مانوں میں فائدہ نہیں مل رہا ہے تو سوائے بدنامی کے کیا لئے میرے اور آپ کے نبی نے علم اسلام کی زندگی ہے پتا چلا اسلام کو زندہ رکھنا ہے تو اپنے بچوں کو علم سکھانا ہے آپ سمجھ جائیں فیس بوک کے چینل بنا اسلام بچ جائے گا آپ سمجھ کہ ہمارا بھی پردان بانتری ہوتا تو اسلام بچا رہتا نہیں اسلام بچانا اگر ہے تو اسلام اگر بچانا ہے تو محمد بن عدری شاہی کا غلام پھر پیدا کرنا ہوگا اسلام کے وجود ناز اور وجود مسعود کو باقی رکھنا ہے تو پھر کو امام عمد بن حنبل جیس جاہی پیدا کرنا ہوگا اور امام سرکار محمد عدری شاہ سعی جیس نعرے تکبیر نعرے رسالت والمائے اہل سنر ڈاکٹر سید حسنین میاں صاحب قبلہ حضرت اللہ یعقوب صاحب قبلہ نائیمی حضور سید حسنین میاں صاحب قبلہ حضور صاحب سجادہ مسلک عالی حضرت نعرے تکبیر نعرے رسالت آپ حضرات جس انداز سے آپ بیٹھے تھے اسی انداز سے آپ حضرات بیٹھ جائیں الحمد اللہ جوسی شریف کے صاحب سجادہ خانقہ آلیہ قادریہ چشتیہ ناشبندیہ کے صاحب سجادہ ومتولی حضرت علامہ ڈاکٹر سید حسنین محمدی صاحب قبلہ قادریہ چشتی رون کے اسٹیج ہو چکے ہیں اور مستاذ علامہ حضرت علامہ مولانا محمد یاخور صاحب قبلہ نعیمی خلیفہ حضور معین مللہ تشریف لات جائے ہیں تمامی حضرات سے گزاری شہے آپ حضرات بیٹھے تھے علماء کرام کی آپ حضرت زیارت فرمائیں حضرت سید نور محمد صاحب قبلہ تکریر سمات درش شریف پڑھ لیجیے اللہ صلی اللہ سید مولانا محمد وعلی سید مولانا محمد صلی اللہ وطدوم وطدوم ودبا ملی ملحی تیو دیکھیں ممبر نور شریف پر بزرگ شخصی تشریف فرمائیں آپ بزراد راق قدس لوگوں کے چہرے کی زیارت کریں تیزی کے ساتھ میں اپنے گفتگو کو اختیام کے مرحل تک لے کر جاؤں گا ایک بار اور جی لگا کر دروش شریف پڑھ لیجیے اللہ صلی اللہ سید مولانا محمد وعلی سید مولانا محمد مادر محمد علم وحلم وحکم بار صلی اللہ علیہ وآلہ 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 صلی اللہ وآلہ وآلہ برادان ملت اسلامی عرض کے کر رہا تھا انسان کو اگر ذکر باقی رکھنا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ علم حاصل کرے بغیر علم کے بندہ باقی نہیں رہ سکتا تھا کہنے والے کہ گئے باز اس کو حدیث بھی کہا ہے جو علم کے ساتھ زیدہ رہتا ہے وہ کبھی بنا نہیں کرتا اس لئے آپ چاہتے ہیں آپ جانے کے بعد بھی آپ سال پہلے آپ نے کسی کو پڑھا تھا اس نے آج ملک پڑی ہے اور سرزگی میں جب جب پڑھتا رہے گا سبھال اللہ سبھال اللہ محبہ حضرت علیہ مکتی یعقوب نے ساتھ مشریف فرما ہے شاگردوں کوئی نے پڑھا رہا شاگردوں کچھ دن میں نے پڑھا بران ملت اسلام آرز کے کر رہا ہوں لہنہ یہ ہے کہ جب جب بھی کوئی شاگرد دین کا کام کرے گا قرآن کی تلاوت کرے گا ان مقدس بچوں کو دیکھئے ان کے چہروں کو دیکھئے مولا عبدالوحی صاحب نے مولو کے ساتھیوں نے انہیں قرآن مقدس یاد یار آیا یہ کلام بچی تلاوت کریں گے اللہ عبدالوحی صاحب کو اللہ لمبی عمر دے لیکن جانا تو سب کو ہے ایک دن ایسا آئے ہم بھی داستہ ہو جائیں گے کوئی قلب باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا نہ ہم رہیں گے نہ ہمارے بادوالے رہیں گے اگر ہم سے سو سال پہلے بھی حضور کا دین تھا دو سو سال پہلے بھی حضور کا دین تھا پچ سو سال پہلے بھی حضور کا دین تھا اسی لیے کہا اللہ مطفیت اللہ چاسی نے کوئی قلب پاکی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا اطلس و کمخاب کی پوشاک پر نازہ نہ ہو اس طلعے بے جان پر خاکی کی فن رہ جائے گا ہاں ہاں ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی تم کا چچہ پل پلے اڑ جائے گی سونا چمن رہ جائے گا نام شہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں ہشرت تک نام و نشان پل جتن رہ جائے گا جو پڑھے گا صاحب اللہ لاکھ کے اوپر دروت آگ سے محفوظ اس کا تک بدل رہ جائے گا سب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دین رسول پاک دیام جس کی زندگی جتنی اتنی دن تک دین کے خدمت کرتا رہے لیکن دولت پیسہ بھی دولت ہے ہم دولت اسی کو سمجھتے حالانکہ علم بہت بڑی دولت حالانکہ ہم نے اہمیت گھٹا دی ورنہ پہلے آپ پوچھئے علماء سے پوچھیں سید ازنین میں ساتھ تشریف فرمائن سے پوچھیں اور علماء سے پوچھیں سلطنت عثمانیہ کے دور میں کوئی کتاب کلاتا تھا تو اس کی روشنائی نہیں خرچ ہوتی تھی اس کے مطابق کو نظر آنے پیش کے اب تو لکھنے والوں کو کوئی خیر نہیں لیتے اللہ معاف کرے حالانکہ تحریر تحریر ہوتی تحریر تحریر ہوتی تحریر تو ٹھیک ہے یوٹیوب اگر بچا لے جائے تو بچا لے جائے تحریر ورنہ کہیں اور تو تحریر بچانے کا تصور نہیں لگ کوئی انٹرنیٹ کے ذریعے سے تحریر محفوظ ہو جائے یا ریکارڈی کے ذریعے سے محفوظ ہو جائے تو ہو جائے ورنہ کام جو ستر سال بعد آتا اللہ حضرت کی تحریر کا پتا نہیں ہے لیکن تحریر لکھئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور تقریر کرنے بھی بہت احتیاط کرتے ہیں ہماری طرح کئی بھی شروع نہیں ہو جاتے امام سنت کے حوالے سے میں نے پڑھا تھا غالبا ماریرہ متحرہ میں اللہ حضرت کو کھڑا کیا گیا کہ تقریر کر دیجئے اصلاح کیجئے لوگوں نے حسن میں امام رضا کو پڑھا نہیں اور جب پڑھا نہیں تو جس طریقے سے سادھا کاغذ جو ہوتا نا اس پر کچھ بھی لکھ دو تو جب آدمی کورا کاغذ ہوتا ہے تو جس حساب سے جو فٹ کر دیرتا لوگ اسی طریقے سے فٹ ہو جا حالانکہ نیول دیکھئے جب پیر خانہ میں ان کو کھڑا کیا گیا کہ تقریر کیجئے اور اصلاح پر آپ گفتگو کرنی ہے تو خدبہ پڑھا اور خدبہ پڑھنے کے بعد کا فقیر اپنی اصلاح کر لے یہی بہت ہے مجھ سے دینی مسائل کچھ لیجئے میں شریعت کے مسائل بتا دوں گا لیکن میں اصلاح کرنے کے جملے نہیں کہتا حالانکہ وہ اس شان کی شخصیت تھے کہ وہ الحمدلللہ رب العالمین آج امت کا اکثر طبقہ ان کے جملوں سے اپنی اصلاح کر رہا لیکن ان کے آج آج ان کے ساری اور دنیا کو یہ بتانا مقصود تھا کہ دیکھ یہ صحیح معنی مسلمان کی شان کیا ہر جگہ بادشاہ بن جانا ہی اور جناب والا ہم جو دگرے نشت کا نعرہ ہی درست نہیں ہوتا بلکہ بہرحال بڑوں کی موجودگی میں میں اپنی جملوں کو سمال نے کی کوشش کر رہا ہوں تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں عرض یہ کر رہا تھا آپ بتانے کے لیے یہ بتا رہا تھا کہ ہم اور آپ اس بات کو بھول گئے کہ علم یہ دولت ہے اور یہ جو دولت ہے ریال دینار درہم دولر یہ تو خرچ کرنے سے کم ہو جاتے آدمی بجارہ سوزیا جاتا پوری جوانی برباد کرتا پوری جوانی برباد کر بڑھا پہ ہاتھ پاؤں کمزور ہو جاتے ہیں اب دبئی نہیں رہ پاؤں گا گھر پہ رہ کچھ کھتی ریتی کا کام کروں گا اب بمبئی نہیں رہ پاؤں گا امیر وہ بہت دن ہو گئے کمال یا بڑی نمازیں چھوڑی پیسوں کے لیے شریعت کا مزاق بنالیہ پیسوں کے لیے اور پیسہ ختم ہو گیا پیسہ ختم ہو گیا تو اولاد میں نہیں پوچھ رہی مال ختم کیا ہوا اولاد میں نہیں پوچھ رہی اب حالی ہو کئی باپ اور کئی داداؤں کا حال یہ وہ لاک پچاس ہزار یا اکاب حصہ بگا زمین چھپا کے رکھتے ہیں اور ان سے کہا جاتا ہے کہ کیا کرو کہ اس کا بیج کیوں نہیں رہے ہو تو کہتے ہیں وہ کیا ہے کہ اگر سب کچھ خالی ہو جائے جانا تو بڑھا پرے میں کوئی میری خدمت نہیں کرے یہ ہے دنیا کی دولت بھائی بہت ساسی ہے کی نہیں یہ دنیا کی دولت ہے جو خرچ کرنے سے ختم ہو جاتی ہے اور یہ دولت ہے جس دولت کے کمائے ہوئے لوگ آپ کے سامنے میں بہت اس دولت اور اس دولت میں بہت سا فرق ہے اور ایک واضح فرق یہ ہے کہ دولت خرچہ کرنے سے ختم ہوتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ خرچہ کرنے سے اور بڑھ جایا کرتے کسی دور میں صدر الفاظل نے دولت خرچ کی تھی تو جامعہ نعیمی مراد آباد زمین سے بڑے بڑے لوگ اللہ حزمز اس دولت کو کما کر آگے بڑھتے رہے ہیں بلکہ میں تیزی کے ساتھ آگر ارز کروں صدر بزرگوں نے دولت علم کی خرچ کی پاپ علم علی حیدر اگر 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 نے خرچ کی تو حسن مجھ دبا جیسے بے 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 سال اور بے بے بنے بے بے دانے ملت اس ارز یہ کرار تھا آپ کے سامنے دولوں راہے ہیں یا دنیا کی دولت 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 یا دین کی تعلیم حاصل کیجئے اور جو لوگ حاصل کرنے ان کی مدد کیجئے تاکہ آپ کی دولت تاکہ بے کام دشا شاہ میں نے شاہنشاہ بخداد کا ذکر کیا تھا حضرت قوس عظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے میں نے ارز دیا تیتیس سال تک آپ نے بیٹ درس دیا شاہنشاہ بخداد پیران پیر طلبہ سے مڑی محبت فرما بلکہ آپ کی محفل میں کند زین طالب علم اس کو پڑھاتے تو سمجھ نہیں آتا شاہنشاہ بخداد سے لوگ نے کہا حضور اس کو چھوڑیے کسی اور پڑھائیے سیدہ فاطمہ تزہرہ کے خاندان کا وہ شہزادہ تھا غوث پاک اللہ نے علم دیا تھا کہنے لگے سنو اس کی زندگی زیادہ باقی نہیں رہی یہ کچھ دن ہی جیے گا اس لئے میں چاہتا ہوں جب تک یہ جیتا رہے تک میں اس کو پڑھاتا اتنا پڑھنے پڑھانے سے غوث پاک سرکار کا لیکن ہماری فکر کیا چینج کر دی ہماری سوچ بدل دے ہم سمجھتے ہیں غوث پاک کو خالی بریانی سے محبت ہم سمجھتے ہیں غوث پاک سرکار کو نیاز سے محبت ہم سمجھتے ہیں کہ بس منت مراد تمنہ آرزویں یہی سم ولیوں کا کام رہ گیا ہماری رزدی ایسے سوالوں کے جوابات دیئے کہ ان کے ذہن کے آشیے پر خود اس کے جواب آب آئی تھے بہت سے مگر میں پڑھنا نہیں چاہتا اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو آرام ہو ہی جائے گا لیکن تصور کیجئے حضرت شہنشاہ پیران پیر روشن ضمیر حضرت خود سے جیلان ہی اللہ اللہ کے وعالے سے آرز کر رہا تھا ان اللہ نے بہت سارا علم اتا فرمائے بیٹھ بیٹھ جی تو کئی سو لوگوں کو پڑھاتی تھی لیکن طلبہ سے بڑی محبت کرتی تھی آپ معلوم ہیں اس دربار میں ولی بھی عدب کے ساتھ تھی ان کا دربار اتنا عالی تھا حضرت خزر علی السلام کا بار بار آنا ہوتا تھا ان کی محفل کے حوالے سے روایت میں آیا کہ حضور علی السلام کی مقدس روح التف ان کی محفل میں خود رسول پاک کی مبارک تشریف لاتی تھی غوص عظم دستگیر کی رہنمائی تو دو جماعت کو اپنے ساتھ بٹھاتے تھے سن رہے ہیں آپ دو جماعت ایک فقرہ کی جماعت کو اپنے ساتھ دسترخان پر فقیروں کی جماعت کو بٹھاتے تھی اور دوسرا غوص پاک طلبہ کو اپنے ساتھ بلکہ لکھنے والوں میں یہاں تک لکھا کہ جو مدرسہ چکتا تھا حضرت تو اپنے حجرے مبارک میں لیتے تھے اب دار علوم میں طلبہ پڑھتے ہمارا حال یہ ہوگیا کہ سیڈ صاحب اپنے کتے کی تو خبر لیتے ہیں لیکن بدلسوں میں پڑھنے والے پچوں کا حال روشن نہیں ہوتا ہمارے گھر کی لیٹھ دیوار روزانہ صاحب ہوتی ہے اور مصحب شریف کلام مجید ہمارے گھر میں رکھا ہوا گرد آلود ہے اور میری قوم اس گرد کو جھانے کو تیار لیے اور پھر کہ موڈی مار رہا رہا تو ادھر ادھر کی نہ بار کر یہ بتا کے خلاق لٹا مجھے رہ خبر نہیں تیری رہ 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 کس نے کہا آپ کہ مسجد خالی کرے کون سے سنگ تھن نے آپ کو فجر میں مسجد جانے سرو کس آلودی نے کہا کہ آپ ساجیوں کے موقعوں پر ناچ کس نے کہا کہ آپ لول میں کر بڑھنے بڑھو اور بیٹیوں کی شاجی کر ہم اپنے نہر خود کنہاری مار رہے میں یہ نہیں کہ کسی اور کو کوئی ذلف یا کسی اور کوئی ساجی شوی ہے وہ سب اپنی جگہ ہے لیکن کہ سلمان یہ ہے ہم نے تعلیمات مصطفیٰ کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا ہم نے وقتیوں کو بھی کتنا ہی مانا کہ ہم صرف ان سے چاد میں اگر کمیر حسن کنا آتا ہے تو حضرت سکار محبوب ایزبان 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 کی چھوچا چھوچا ہم نے تو یہ سوچا ہم نے تو یہ سوچا کیا باست چادر چڑھاؤ پھول چڑھاؤ سلام کر جاؤ نام چادر کا مخالف نام گاغر کا مخالف ہم چادر اور محبوب الٰہی اپنے دور کے جگی دالی دین کا نام ہے حضرت مخدوم مشرف جہاں کی ان کے خلفاء کی شہاب الدین دولت باندی جیسے لوگ جس کے خلیفہ ہیں اس کے استاد حضرت سرکار مخدوم مشرف کا علمی منصب مقا لیکن ہمیں پڑھنے پڑھانے بنا کہیے ہمیں تو تعویز دے دی جی ہمارے گھر کا واشی مشین خودی جل جل جا اور جنا یوں ہی بس اور فوکٹ مولی بنانے والے تیار کر اتنے فاق کو کرامت کر کر بے عمل شمس کو ملائیت کے منصب پر بیٹھا کر مریدوں کو بھی ایسا پیر چاہیے جو کہ نماز بڑھو میں بخشوا دوں گا پیر ساتھ کو بھی ایسا مرید چاہیے کہ ملتان کو ستا رہوں تو کوئی نہ کہے کہ پھر ساتھ اٹھ جائیے نماز بڑھنی جائے معاف کیجئے گا اپنے بھی خفا مجھ سے ہے بے کانے بنا میں زہر حلاحل کو کبھی کہنا سکا کل بات وہی کہتا ہوں سوچتا ہوں جسے حق نہ مسجد ہو نہ پہسید کا فرزد آج اگر وہاں بھی منت نہیں ہے تو اس میں پہید کئی ہماری سوشتی اور بے عملی بھی کار خرمہ ہے اگر ہم متوجہ ہو تو دلائل عقائد پر دلیل کے لیے خریب نواز کا کموت کافی تھا اور آپ دکھا کے کہتے کہ بتاؤ وہ سچے ہے جو تمہارے سرگار ہے یا وہ سچے ہے جو کہ سبان اللہ سبان اللہ مگوان عوام کے لیے دلیل کافی تھی لیکن افسوس ہے افسوس کہ ہم نے اپنے دین ماف کیجئے اپنے دین کو نہیں بتا ٹیم کا کپتان کون ہے پانچ سال پہلے کون تھا انیس کے ورلڈ کب میں کون تھا گیارہ کے ورلڈ کب میں کون تھا میری قوم کو یاد ہے اور اگر پوچھ لیں کہ حضور کی دادی کا نام کیا تھا تو دائیں بھی جھا داموں پر میں بات کر لیکن صرف اتنا کہتا جہاں سے تقریر شروع کی تھی باقی رہنا اپنے وجود کو ایک دور تھا ہماری عزت ہمارا وقار وغیر علم کے باقی نہیں رہ سکتا تھا لیکن اب ہم جس دور میں آگئے اب ہمیں اپنے وجود کو بھی باقی رکھنا ہے تو ہمیں پڑھنے پڑھانے سے تعلق رکھنا رکھنا وگر نہ پھرتے رہی اللہ کی پناہ طلبہ کی خبر یہ غصی عظم دستگیر کی سنت ہے یہ شہنشاہ بلد اور صرف غصی عظم کی سنت نہیں یہ خود رسول پاک کی سنت ہے سبحان اللہ سبح حضور صحاب صحاب کبھی کبھی اپنے اداروں میں جا کر صدر مدرسین سے پوچھ لیا کیجئے کی طلبہ کا حال کیا ہے کیونکہ حضور کے پاس پڑھنے والوں کی خیریت حضور اچھان چھان چھان جاتے غوث عظم دستگیر کے حوالے سے فرمایا کہ امام موقف الدین ابن اقدام غالبا اس کے راوی کہتے ہیں ہم پڑھتے ہیں نا غوث پاک کے مدرسے میں تو حضور تو اپنے حجر مبارک ہوتے اپنے شہزاد شیخ یا ابن عبدالقاد جیلانی غوث پاک اپنے بیٹے کو بھیجتے تھے جاؤ مدرسے میں مدرسے میں دیکھ دیاؤ چراغ جل رہا ہے کہ نہیں جل فقیری چل لبینے میں نہیں ہے فقیری یہ نہیں زلف لبی ہو جائے اور کپڑے گندے ہو جائیں جو آدم میں سوچے کی یہ فقیری تو ساری زندگی اقین کی لباس پینا ہے پھر فقیری کہا ات تقوی ہا ہو میرے اور آپ کے پیغمبر نے فرما ات تقوی یہاں ہے یہاں دلو لگاہ مسلمان نہیں تو کچھ دی نہیں دوستو ایجوکیشن کی طرف اپنے مدارس کو ترقنیاں دلانے کی گوش طلبہ سے جا کر خیریت اچھا کرو کہ آپ نے کچھ کھایا کی نہیں کھایا آپ کا کھانا کھاں سے آتا ہے اگر آپ اس طریقے سے طلبہ کی خدمت کریں گے ایک جملہ کاؤں کاؤں پچاس جگہ جا جا گے تعویز پلاش کرنے سے اچھا ہے کسی خوش عقیدہ سنی ادارے میں جا کر وہاں طلبہ کی خدمت کی جائے میرا بجدان کہتا ہے آپ کے علم میں اور آپ کے رسک میں اوٹومیٹک برکت ہو جائے گی حضور حافظ ملت کے پاس شخص سایہ تھا کہا حضور میرے گھر میں برکت نہیں ہوتی میرے گھر میں برکت نہیں ہوتی سرکار کھانے کے لالے پڑ رہے تو حضرت حافظ ملت شعب محدث مراد اللہ نے فرمایا یہ مدرسہ ہے میرا کہا اس میں سے کسی ایک طالب علم کولے جائے کر سن رہے کسی کھانے کے لالے پڑ رہے کہا حضور کھانے کے لالے پڑ رہے جو تم کھاتے ہو کھلا رہے اللہ برکت دے جو تم کھاتے ہو کھلا رہے اللہ برکت سن رہے ہیں ادھر والے ہم سمجھتے الائی سی یوں پیزہ جمع کرو تب ہی بچے گئے کئی دوب بننے والے خود سہارا ہو اور کہاں کہاں پہنچ گئے آپ دیکھ رہے میں بہت دور نہیں جاتا اور نہ کسی ذاتی یاد پر میں جو ہے وہ حرف لانے کی سب بلائے سب بلائے ہاں جناب چلے گئے جب چلے گئے تو بیٹے جن بیٹوں کے لیے خود بی سہارا ہو گئے تھے اور کمپنی ڈوڑ گئی وہ بیٹے آگ دیرے تک نہیں آئے اقل مندرہ اشارہ کافی اس سوال یہ ہے ایک باپ اگر اپنی اولاد خرچہ کرے اولاد کسی کام اور اگر صحیح معنوں میں چند روپیہ دین کے نام پر خرچہ کر دیں اور اپنے بچے کو دین کی تعلیم سکھائے تو بچہ یہ جانے گا کہ میری جنت کلیکٹر کی کرسی میں نہیں بلکہ میری ماں کی خدم سبحان اللہ سبحان وہ علم دین حاصل کر جب کسی منصب پر بیٹھے گا پیشکشن یعنی منصب آپ بلائیے پیشکشن یعنی تعلیم بڑائیے داکٹر بنائیے انجینئر بنائیے اچھے وکیل ایمانداروں کی ضرورت ہے اچھے جج بنائیے پروفیسر سلسل تیار کیجئے لیکن سب سے پہلے مسلمان بنائیے کئی ہم نے ایسے دیکھے جو نام کے تو مسلمان تھے توب کیا بڑے ہوئے توب کیا تربیت میں اسلام نہیں تھا خود کا ہی مذہب بدل کیوں کیونکہ پروریش دین داری پہلے مسلمان بنائیے پہلے مسلمان بنائیے کم سے کم اتنی تعلیم نے بچے کو شروع میں ہی دے دیجئے جس سے وہ ساری زندگی اپنے ایمان وعقیدے کی حفاظت ورنہ آج تو ہم جس دور میں ہیں کم سے کم ان علماء اور سکولرز کی موجودگی کی وجہ سے ہم اتنا تو جانتے ہیں کہ یہ طلاعہ پر آیا یہ فلاں پر آیا یہ شریعت کے مطابق اس لئے اللہ ارشاد ہا رہا ہے اللہ تم میں سے ایمان والوں اور ایمان والوں کو اور علم والوں اور وہ جو علم والے درجوں بلند کر دی بلند ہونا ہے علم والا بلند ایمان والا بنی ایمان کے ساتھ ساتھ علم نافع حاصل کیجئے تاکہ اللہ رب عزت آپ بلند ہی عطا فرمائے اور اپنے اداروں کی خبرگیری دیجئے اپنے مدرسوں کا خیال لکھئے کہ اگر کوئی مدرس اچھا پڑھا رہا ہے کوئی بھی ایمان نہیں جانتا عبدالوحی ساتھ ساتھ نہ پڑھاتے کیسے پڑھاتے یا نہ کوئی انہوں نے مجھے سمجھایا ہے کوئی میری تعریف کر دینا اور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کا گویا کہ وہ گھر ہے مدرس ہے نا اور اس میں رہنے والے مہمان رسول کسی طالب علم کو موسم آئے سردی کا موسم جا کر کتا کیجئے مدرس میں بچوں کے پاس سویٹر ہیں کی نہیں کمبل ہیں کی نہیں تلاش کر جئے لوگ اور نماز میں کمبل چھوڑ کر سبحان ربی اللہ کہنے پر آرام دینے والوں اور کھانا کھلانے والوں کو بھی اللہ سواب وآلہ سواب اللہ آپ کے نام اعمال میں سواب جڑ رہا کیوں اس لیے کہ کہیں مدرسہ بن رہا تھا نے اس کی ایک دیوار کی قصہ لے لیا یہ ایک قبر میں بھی چلے جائیں اللہ رب لی فرشتے آپ کے نام اعمال میں ایڈ کرتے رہے اس لیے اپنے لیے آخرت کا کوشہ تیار کریں مدرسوں میں جایا کریں موسم آئے گرمی کا تو بھی جائیں کیا ضرورت پانی کی فریج کی ضرورت ہے کی نہیں سردی کا موسم آئے تو اس لیے نہیں کہ مولانا صاحب مجھے سیڑ سمجھیں بلکہ اس لیے جس مقدس رسول کی خیرات سے ہمیں حیات کے لیے ہے اسی مصطفیٰ کی رضا کیلئے ہمیں اورا کو یہ کوشش کرنی ہے تاکہ اللہ پاک ہمارے دل میں بھی دین سے محبیدہ فرمائے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی مہمانان کی خدمت کے سبت و فیل اللہ ہمارا خاتمہ بن خیر فرمائے درمیان گفتگو کوئی جملہ غیر شرعی نکل گیا ہو اللہ رب عزت کی بارگاہ کرم میں دعا اللہ پاک فرمائے محمد عبد رسول سبحان اکا علم لنا اِلَّا مَا عَلْنَ تَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيم حَكِيم پِگھلنا علم کی خاطر تیر 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 مثال شمع زیبہ ہے بغیر اس کے بغیر علم کے نہیں پہچان سکتے ہم خدا چاہے ماہ مدینہ اپنی تجلی اطاق یہ دھل دھل چاند پہر دو پہر کی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ